پانچوہ سالانہ عزیم الشان پیغام حضور تاج الشریعہ کانفرنس جماعت رضا مصطفی برانچ جیمپور نارے تکبیر نارے رسالت علماء علیہ السنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور محدی سے کبیر حضرت مولانا اسماعیل امجدی صحب قبلہ مسلک عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت یہ امام احمد رضا ہے تعلیمات امام احمد رضا پر قائم رہے میرے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے میرے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے وقت میرا ختم ہونے آیا ہے چند باتیں اور آپ کے سامنے کرنی ہے پہلی بات یہ کہ دیوبندی وہابی سے بچے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اپنے صحیح اور سچے قائد کو پہچانے قائد جو ہوتا ہے نا رہبر جو ہوتا ہے وہ عوام کو دیکھ کر عوام کی طرح نہیں ہوتا ہے آج لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگ آزاد ہو گئے تو ہم بھی آزاد ہو جائیں لوگ آزاد ہو گئے ہم بھی آزاد ہو جائیں جو سچا قائد اور رہبر ہوتا ہے وہ لوگوں کے مجاز کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ شریعت مصطفیٰ کے قانون کو دیکھتا ہے شریعت مصطفیٰ کے قانون کو دیکھتا ہے اور اس قائد کو اگر دیکھنا ہے یعنی سچا قائد سچا رہبر کسے کہا جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حضور تعدشریہ کی صورت میں حضور تعدشریہ کی صورت میں آپ ایک ایسے سچے قائد و رہبر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک آپ رہیں آپ نے اپنی ذات کے اوپر حملہ کرنے والوں کو جواب نہیں دیا بلکہ حضور تعد شریعہ جب تک رہے آپ کے واضح نصیحت کو اگر سنیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ امام حمد رضا کے اس شیر کے اوپر پوری زندگی عمل کیا کہ میرا تعد شریعہ اگر بولتا ہے تو سن کر یہی لگتا ہے کہ میرے تعد شریعہ کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ یا رسول اللہ بہن میں زبا تمہارے لیے بطن میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے حضور تعد شریعہ کرامت کا معاملہ جہاں تک ہوتا ہے نا تو حضور تعد شریعہ کی بہت سی کرامتیں ہیں مجھے کرامتیں نہیں سنانی ہے حضور تعد شریعہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اتنی مخالفت میں بھی تعد شریعہ کا چراغ جلتا ہوا نظر آتا ہے تعد شریعہ کے وقت میں حضور تعد شریعہ کی مخالفت کرنے والے کم نہیں تھے حضور تعد شریعہ کے وقت میں ان کا مزاق اڑانے والے مخالفت کرنے والے کم نہیں تھے ٹیوی کا مسئلہ آیا تعد شریعہ کی مخالفت کی گئی تصویر کشی کا مسئلہ آیا تعد شریعہ کی مخالفت کی گئی حد تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مبلک کے نام کے اوپر گھومنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے کہ ہم بھی تعدو شریعہ کے مرید ہیں لیکن ہم اتنی سختی نہیں کرتے ہم تو ویڈیو بنا لیتے ہیں یعنی پیر سے چار قدم آگے چلا کرتے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں کہ حضور تعدو شریعہ نے یہ بتایا کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے نہ تو وہ ٹی وی کا محتاج ہوتا ہے نہ تو مووی کا محتاج ہوتا ہے نہ تو تصویر کا محتاج ہوتا ہے حضور تعدو شریعہ کی محبوبیت نہ تو ٹی وی کے ذریعے ہیں نہ تو فوٹو کے ذریعے ہیں بلکہ تعدو شریعہ کہ اگر محبوبیت نظر آتی ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کے ذریعے ہیں رکھتا کا اعلان کرنے کے ذریعے ہیں دنیا یہ کہتی رہی تعدو شریعہ اکیلے ہو گئے تعدو شریعہ اکیلے ہو گئے لیکن قسم خدا کی حضور تعدو شریعہ جب دنیا سے گئے تو یہ بتا دیا عاشق مصطفیٰ یہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے بلکہ دلوں کے اوپر اگر حکومت ہوتی ہے تو وہ سچے عاشق رسول کی حکومت ہوا کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ حضور تعدو شریعہ کی دین خدمات کیا بلکہ ہمارے یہاں تشہیر کا شعبہ نہیں ہے ورنہ جو چیز میں اکثر کہتا ہوں جو سرکار مفتی آزمین میں نظر آتی تھی وہ حضور تعدو شریعہ میں بھی ہم کو ان کا جلوہ نظر آتا تھا حضور مفتی آزمین رحمت اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں کی طرح خطاب تھوڑی کرتے دے دیر گھنٹہ روزانہ خطاب کیا دو گھنٹہ بولے لیکن با خدا تمام خطیبوں کے خطاب کو اگر جمع کر دو نا تو تمام خطیبوں نے خطاب کرنے کے بعد بھی دین کا کام ہو نہ کیا جو مفتی آزمین کی خاموشی نے کیا بے شک سبان اللہ ماشاء جو مفتی آزمین کی خاموشی نے کیا کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں اس طور پر ڈھالا تھا کہ جس کو مسائل شریعہ جاننے ہوتے مفتی آزمین کو عمل کرتا ہوا دیکھو اور مسئلہ شریعہ کو جان لو مفتی آزم کو عمل کرتا ہوا دیکھو مسائل شریعہ کو جان لو اور حضور تعد الشریعہ کا بھی یہی معاملہ پائے جاتا تھا کہ حضور تعد الشریعہ اگرچہ خطاب کم کیا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے میں وہ حقانیت عطا فرمائی تھی کہ نجانے کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے میں نے خود بمبئی کے ایک آدمی سے بات کی جو حضر کمیٹی میں کسی گورنمنٹ کی جوب کے اوپر ہے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے خاندان کے چودہ لوگوں نے یعنی غیر مسلموں نے حضور تعد الشریعہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے ہم تو اگر مسائل بیان کرتے ہیں تو دلائل دینے کے بعد بھی لوگ ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک میرے تعد الشریعہ کا جلوہ ہے کہ صحیح کہا کہ وہ جلوہ وہ ہے کہ جسے دیکھو اور خدا یاد آ جائے جسے دیکھو اور خدا یاد آ جائے اور حضور تعد الشریعہ کا یہ ترہ امتیاز رہا کہ میرے تعد الشریعہ نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی وہ اور ہوتے ہیں کہ ایک نیتہ کو اشتیز پر لانے کے بعد فخر کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے پاس آگئے ارے ہمارے تعد الشریعہ وہ ہیں کہ بڑے سے بڑا نیتہ بھی اگر چلا جائے نہ تو میرا تاج شریعت یہ کہتا مجھے ان لوگوں سے واسطہ کیا ہے مجھے ایک صاحب نے صورت میں اشفاق بائی کر کے ہیں انہوں نے بتایا حضرت کی شان کیا سبحان اللہ حضرت کے اوپر اگر بات کی جائے کئی گھنٹے نکل جائے حضور تعد الشریعہ کی شان تسلق اتنا زیادہ کبھی غیر مسلم سے حضرت مسافہ نہیں کرتے تھے بریری کا کلیکٹر کلیکٹر جانتے ہیں نا بادشاہ جلے کا بادشاہ ہوتا ہے بریری کا جو کلیکٹر ہوتا تھا نا وہ عید کے دن حضور تعد الشریعہ کے پاس آتا علامہ عزد عزا کے سامنے قدموں میں بیٹھ کر یہ کہتا حضرت سے ذرا ملاقات کروا دو آدھا آدھا گھنٹہ علامہ عزد عزا کلیکٹر کو انتظار کرواتے ہیں کلیکٹر کو انتظار کرواتے اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اببہ سے ملاقات نہیں کر سکتے چہرہ دیکھو نکلو اببہ سے مسافہ نہیں ہو سکتا ہے چہرہ دیکھو نکلو اور یقینا یہ حضور تعد الشریعہ ہے کہ تعد الشریعہ ایسی ذات کا نام ہے کہ تعد الشریعہ شہر کے محتاج نہیں ہے بلکہ حضور تعد الشریعہ اگر جنگل میں بھی بٹھا دونا تو مجمع جمع ہو جائے جنگل میں بھی اگر بٹھا دیا جائے تو حضور تعد الشریعہ کو دیکھ کر مجمع جمع ہو جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی حضور تعد شریعہ کے صدقے میں ہم کو حق پر استقامت عطا فرمائے حضور تعد شریعہ وہ اعلان حق کرنے والی ذات کہ آپ نے کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھا نہ تو آپ نے نوری لیبل کو دیکھا نہ تو رزوی لیبل کو دیکھا کوئی لیبل نہ دیکھا حضور تعد شریعہ نے اگر دیکھا تو قلم چلاتے وقت دیکھا تو اللہ رسول کی رضا کو دیکھا جو بھی شریعت کے خلاف گیا یہاں تک کہ اگر آپ کے خاندان کا بھی کوئی ہو یا آپ کا سگا بھائی بھی اگر ہوتا ہے تو کھل کر اگر غلط چیز کے بارے میں اعلان کرنے والی ذات ہیں تو اس ذات کو حضور تعد شریعہ کہا جاتا ہے کبھی رشتداری کو نہیں دیکھا اس لیے دوستو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور تعد شریعہ سے منسلک ہیں ہم حضور تعد شریعہ کی باتوں کے اوپر قائم رہے اور آپ کی حق بات کہنے کا جذبہ یہ کتنا زیادہ پائے جاتا تھا کہ قائد کی نظر اور سچے قائد کی علامت کیا ہوتی ہے آن لوگوں نے یہ سمر لیا کہ اسی بھیڑ جمع ہو جائے نہ اگرچہ عورتوں سے ہاتھ چھمبائیں اگرچہ دوسرے خرافات ہوتے رہیں لیکن یہ کہ معاملہ چلتا ایسا نہیں ہوتا ہے سچے قائد کی ایک علامت ہوتی ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ادا ظہرت الفتن کہ جب فتنیں ظاہر ہو اور اس سے آپ بہت حد تک سمجھ جائیں گے کہ کون فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے اور کون فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ادا ظہرت الفتن کہ جب فتنیں ظاہر ہو او قال البدع یا گمراہیہ فیلنے لگے ولم يظہر العالم علمہو اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَدْمَعِينَ تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت کیا فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَدْمَعِينَ اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللہ تبارک وطاللہ ایسے عالم کے فرائض و نوافل کو قبول نہیں فرباتا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضور تعد الشریعہ جب اس منصب کے اوپر فائز ہوئے تو امرجنسی کے معاملے کو بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اندیرہ گاندی نے جو امرجنسی کا اعلان کیا تھا تو اس وقت حضور تعد الشریعہ حضور مفتی آزمین نے جس فتوے کو جاری کیا تھا اس فتوے کو لکھنے والی ذات کا نام حضور تعد الشریعہ ہے سرکار مفتی آزمین نے جس فتوے کو جاری کیا اس فتوے کو لکھنے والی ذات کا نام یہ حضور تعد الشریعہ ہے یہاں تک کہ یہ وہ حضور تعد الشریعہ ہے کہ جب ہالینڈ کی سرزمین کے اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یورپ کے ممالک میں جانے کے بعد بڑے بڑے نمونیں نجانے کیا کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حضور تعد الشریعہ کو ایک جگہ کے اوپر خطاب کے لیے جب بلایا گیا اور خطاب کی جب دعوت دی گئی خطاب کی جب یہ دعوت دی گئی تو یہ حضور تعد الشریعہ کا کمال تھا کہ حضور تعد الشریعہ اشتیز پر انگریزی اپنے کمال کو دکھانے کے لیے نہیں بلتے تھے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو حضور محدث کبیر کہتے ہیں کہ یورپ میں یسائیوں کو اگر دین اسلام سمجھانے کی بات آئے تو حضور تعد الشریعہ ایسی انگریزی بولا کرتے تھے کہ بڑے بڑے پروفیسر مہمیں انگریہ ڈال لیتے ہیں بڑے بڑے پروفیسر اگر انگریزی بولے تو یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ بہت بڑی انگریزی بولنے والا ہوں بلکہ انگریزی اگر بولے تب بھی مقصد یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کا نفاظ کیا جائے شریعت مصطفیٰ کو لوگوں تک پہنچا جائے اردو بولے تب بھی مقصد یہ عربی میں گفتگو کرے تب بھی مقصد یہ اگر انگریزی میں گفتگو کرے تب بھی مقصد یہ تو حضور تاج شریعہ کو جب دعوت تھی تو حضرت کو پتا رہی تھا کہ یہاں پر سب ڈاکٹر اور انجنئر ہی جمع ہے اب وہاں کی آزاد فضاء کے اندر رہنے والے جب آپ حال کے اندر پہنچے اور آپ کا خطاب ہونے والا تھا آپ نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر اور انجنئر کی جماعت جو آئی ہے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے ان میں سے تو ایسے بیٹھے ہیں کہ گلے کے اندر ٹائی پہن کر آئے ہیں اب دوسرا کوئی ہوتا خید دوسرے سے مراد ایسا نہیں کہ ہر کوئی ایسا ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے یا دنیا غالب ہوتی ہے یا ان سے مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے ان کی بات کرتا ہوں ورنہ ماہ ذلنا میں یہ نہیں کہتا کہ تادشریہ کے علاوہ کوئی حق بولتا ہی نہیں ہے جو بھی اپنے منصب کی اہمیت کو جانے گا وہ ہمیشہ حق بات کے اوپر قائم رہتا ہے لیکن حضور تادشریہ نے اس جگہ پر جا کر یورپ کے کلچر سے متاثر نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ اتنے زیادہ ڈاکٹر یہ ناراض ہو جائیں گے وکیل یہ ناراض ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہ دیکھا بلکہ حضور تادشریہ کے سامنے جب تائی پہننے کی برائی آتی ہے تو مکمل خطاب حضور تادشریہ نے تائی کے ناجائز و حرام ہونے پر فرمایا اور یہ فرمایا کہ جس صورت کے اندر تم آئے ہو وہ ایسی صورتیں کہ حرام کام کے اندر گرفتار ہونا ہے اور ہندوستان آنے کے بعد حضور تادشریہ اس کے اوپر ایک کتاب تحریر فرماتے ہیں جسے تائی کا مسئلہ کہا جاتا ہے کیا سمجھے میں آیا حضور تادشریہ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ اگر اپنی زمان کو کھولتے تھے تو وہ اللہ رسول کی رضا کے خاطر کھولا کرتے تھے اور حضرت کے بارے میں کہ حضرت کا ہمیشہ سرکار مفتی آزمین کا بھی یہ دستور رہا اور علماء حق کی یہ پہچان بتائی گئی کہ ان کے سامنے اگر غلط کرو گے نہ تو وہ غلطی کے اوپر ٹوکیں گے ضرور وہ غلطی کے اوپر ٹوکیں گے ضرور تو سرکار مفتی آزمین کے پاس اگر یہاں تک کہ کوئی چین والی گھڑی پہن کر بھی اگر چلا جائے آپ اسے ٹوک دیا کرتے ہیں داڑی منڈ آئے ٹوک دیا کرتے ہیں یہاں تک کہ لبوں کے نیچے یہ جو بال ہے نا بہت سے لوگ داڑی رکھتے ہیں اس کو تراش دیتے ہیں حالانکہ یہ داڑی کا حصہ ہے لبوں کے نیچے جو ہے یہ داڑی کا حصہ ہے اس کو بھی اگر کوئی نکالے ہیں اس کو ٹوک دیا کرتے تھے اور الحمدللہ یہی چیز آخر تک جانشین مفتی آزمین حضور تازو شریعہ کے اندر پائی جاتی تھی حضور تازو شریعہ کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے حضور تازو شریعہ کی بہت سے لوگ معذلہ تنز کرتے تھے نا حضور تازو شریعہ کی آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کے اوپر تنز کرتے تھے اب کیسے سمبھالیں گے کیسے سمبھالیں گے حضور تارشریہ نے تو آنکھوں کی روشنی بظاہر جانے کے بعد بھی محققین کے خلاف جب قلم اٹھایا تو گویا کہ ان کا قلم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جس کے دل میں ہو عشق نبی کی چمک جس کے دل میں ہو عشق نبی کی چمک وہ ترستے نہیں روشنی کے لیے بہان اللہ بڑے بڑے محقق بنتے ہیں چل دی ٹرین کا مسئلہ ہی دیکھ لو نافذ تو کر دیا لوگوں میں فیلا تو دیا لیکن الحمدلہ چلتی ٹرین کے اوپر جن لوگوں نے چلتی ٹرین پر نماز پڑھنے کو جائز لکھا چاہے مفتی نظام الدین جیسے محقق کو چاہے کوئی بھی ہو ان لوگوں نے یہ لکھانا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لکھ دیا ہم نے تو لکھ دیا ارے کیا لکھ دیا وہ یہ سوچتے تھے شاید کہ حضور تادو شریعہ کی آنکھوں کی روشنی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب تادو شریعہ کیا لکھیں گے لیکن قسم خدا کی تمام محققوں کے جواب میں آنکھوں کی روشنی بظاہر جانے کے بعد بھی حضور تادو شریعہ نے ان کی جو گرفتے کی اور اس کے اوپر جو لکھا تقریباً دو سال سے زیابہ کا عرصہ گزر چکا ہے ہندوستان کا کوئی محقق تادو شریعہ کی تحرین کو رد نہیں کر سکتا ہے اگر رد کرنے والا ہے تو کسی کو لا کر دکھایا جائے یہ حضور تادو شریعہ علم کا کوہِ حمالہ ہے اور یہ آپ ہی کا خاصہ ہے ارے بھائی بولنے کو ہر کوئی بول سکتا ہے ارے وہ میرا تادو شریعت ہے کہ ہر بات کا اعلان دنکے کی چوٹ پر کرتا ہے اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تادو شریعہ کے خلاف علم کو اٹھا کر دکھا دونا کون کتنا بڑا محقق ہے کون کتنا بڑا مستی ہے کون کتنا بڑا فقی ہے یہ پتا چل جائے گا آپ چلتی ٹرین کے مسئلے کے اوپر دیکھو تادو شریعہ کی تحریر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آپ چاند کے مسئلے کے اوپر دیکھو تادو شریعہ کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آپ ٹی وی ویڈیو کی حرمت کے اوپر دیکھو تادو شریعہ کی تحریر کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اولولی لنگڑی دلیلوں سے ادھر ادھر کی تیرہنا یہ الگ بات ہوا کرتی ہے بلکہ یہ تادو شریعہ کا علمی وقار ہی تو ہے کہ جب مصر کی سرزمین کے اوپر جاتے ہیں تو بڑے بڑے محقق کہہ جانے والے یعنی عرب والے جن کو سب سے بڑا محقق مانتے ہیں لیکن حضور تادو شریعہ کا معاملہ یہ کہ ایسے محقق بھی اگر تصویر کھچاتے ہیں تو میرے تادو شریعت پہ جانے پر وہ اعلان کرتے ہیں کوئی ویڈیو گرافی نہ کریں کوئی تصویر نہ کھچوائیں ٹائے پہنانے والے ٹائے سے توبہ کرتے ہیں کیا سمجھ میں آیا بڑے بڑے محققوں نے اگر کسی کے علم کا لوہہ مانا ہے تو وہ علم کے مالک یقیناً یہ حضور تادو شریعہ کی ذات ہے یہ حضور تادو شریعہ کی ذات ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور تادو شریعہ کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کا معاملہ بھی آخر تک یہی رہا کہ آپ اگر خلاف شرابات کو دیکھتے ٹوک دیا کرتے بلکہ آخری بار میں یعنی آپ کے وسال سے چھ مہینے آٹھ مہینے یا ایک سال پہلے گجرات کا ٹیوار کی سرزمین پر تشریف لائے تھے حضرت اشٹے اس کے اوپر جانے لگے تو وہ قریب میں پانی وغیرہ گرا ہوا تھا ناری وغیرہ کس تھی تو ایک نوجوان نے جو ہاتھ پکڑ کے حضرت کے چل لا تھا ایک نوجوان نے یہ کہا کہ حضور جرہ ادھر سے راستہ دیکھئے حضور تزشریح کی زبان سے برزستہ نکلا مجھے راستہ بعد میں دکھانا میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں اپنے چہرے پر داڑی رکھ لے مجھے راستہ بعد میں دکھانا میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں اپنے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰں کو سجالے اور یہ حضور تزشریح کی زبان سے نکلنے والا جملہ کہ اس نے تو داڑی رکھی اس نے اپنے چھے یا سات ساتھیوں سے کہا کہ حضرت نے مجھے یہ کہا تو انہوں نے بھی اپنے چہرے کے اوپر داڑی کو رکھا سبحان اللہ یہ حضور تاجشریہ کی زبان کا اثر ہے اور بخدا حضور تاجشریہ یہ بہت بڑی ذات ہے آج آپ دیکھیں کہ آزادی کتنی زیادہ پائی جاتی ہے تصویر کشی کا معاملہ تو اتنا زیادہ عام ہو گیا الامان والحفیظ کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب تصویر کشی کو گناہ بھی نہیں مانا جاتا ہے اور پھر یہ کہ ان کو اگر رکھا جائے تو یہ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں ارے بھائی ٹرین میں جاتے ہو تو اسٹیزن کے اوپر کیمرہ ہوتا ہے تب تمہارا تقوی کہاں جاتا ہے کہتے ہیں نا ہم اگر کہیں تصویر کیوں کرواتے ہو ویڈیو کیوں کرواتے ہو ارے بازار کے اندر نکلنا بند کر دو ائرپورٹ کے اوپر جانا بند کر دو ریلوے سٹیشن کے اوپر جانا بند کر دو ارے بھائی کس تو علم حاصل کرو حکم استراری اور اختیاری میں بھی تو کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ریلوے سٹیشن کے اوپر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے ائرپورٹ کے اوپر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے بازار کے اندر کیمرہ کیا میں نے لگوایا ہے اگر اس کو پلٹ کر یہ سوال کر دیا جائے کہ تُو جس کو بہت مانتا ہے اپنا امیر کہتا ہے نا تیرے امیر صاحب اگر چل لڑکیوں کے ساتھ بن کمرے میں بیٹھ جائے بے پردہ تیرے امیر صاحب اگر بن کمرے میں بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں یا ایسی لڑکیات جن کا آدھا جسم ننگا ہے ان کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ جائے تو پکڑ ہوگی کے نہیں تو کہے گا کہ ہوگی لیکن یہ کہ وہ لڑکی اگر ترین میں تیرے امیر صاحب کی سیٹ کے سامنے بیٹھ جائے کیا حکم دے گا ٹرین میں وہ لڑکی سامنے وہ کیا حکم دے گا بلے کچھ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا تو کہتا ہے کمرے میں امیر کا اختیار تھا ٹرین یہ امیر کا اختیار میں نہیں ہے تو جب یہ سمجھ میں آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے جلسے میں آ کر میری کوئی تصویر کھیزتا ہے میں کھاتا ہوں کوئی تصویر کھیزتا ہے وہ میرا اختیار ہے ریلوی شٹیسن کے اوپر جانا یہ حرام نہیں ہے وہاں پر گورنمنٹ نے لگایا ہے وہاں پر میرا اختیاری نہیں ہے تو اختیاری حکم میں اور استراری حکم میں کم سے کم فرط کو تو سمجھا جائے اور سمجھے بغیر اگر کہتے ہیں تو ایسے جاہلوں کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں ورنہ تصویر کے حوالے سے ایک بات کو یاد رکھیں کوئی کچھ بھی کہتا ہے اب تو حالات ایسے بن گئے اس کے اوپر دلیلیں دی جاتے ہیں اور مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تصویر کے جواز کے اوپر دلیل کیا دی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا اکس کہیں ریز کہیں چلنا فرنا کہیں جو بھی کہیں دو تین باتیں سنجیدی سے آپ کو بتا دوں کہ اس سے بچیں ایسی محفلوں میں جانے سے بچیں کہ تصویر کے حرام ہونے کی علت یعنی سبب کی یہ حرام کیوں ایک علت امام احمد رضا نے یہ بیان فرمائی کہ سب سے پہلے دنیا میں بت پرستی کی ابتداد تصویر کی بجا سے ہوئی دنیا میں سب سے پہلے بتوں کی جو پونجا اور پرشتی شروع ہوئی نا وہ تصویر کی بنیاد پر ہوئی اور دوسری حدیث کے اندر جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ تصویر کی حرام ہونے کی علت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چہرہ عطا فرمایا ہے نا تم مصور یعنی یہ صورت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے یہ چہرہ عطا کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو اس چہرے کی نقل کرنا یہ حرام ہے اس چہرے کی نقل کرنا یہ حرام ہے اب جب نقل کرنا یہ حرام ہے اور علت یہ ہے اور یہاں تک حدیث پاک میں کہا قیامت میں سب سے سخت عذاب یہ تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا اور تصویر یہ ایسی حرمت والی چیز کہ آقا کریم شلال اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کو فتح کیا تو جب تک تصویروں کو خانہ کعبہ کے اندر سے نہ نکالا ہمارے آقا اندر نہ گئے ہمارے آقا نے سب سے پہلے تصویروں کو باہر کروایا اس کے بعد آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اب آدمی یہ کہتا ہے کہ ویڈیو میں تو تصویر چلتی ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ موبائل میں تو چہرہ آتا ہے پرنٹ نکالوگے تب جا کر حرام ہوگا کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی کپڑے کے اوپر بناوگے تب حرام ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ کپڑا یہ تمام چیزوں کو جانے دے حرام ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کی عطا کردہ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صورت عطا فرمائی ہے اس صورت کی نقل کرنا یہ حرام ہے تو آپ مجھے بتائیں ہاتھ سے آدمی تصویر بنائے گا تو چہرے کی نقل ہوتی ہے تو کیمرے سے نہیں ہوتی ہے کیمرے سے ہوتی ہے کہ نہیں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں ارے بھائی آدمی اگر ہاتھ سے مثال کے طور پر کسی کی تصویر بنائے تو وہ نقل ہوتی ہے وہ حرام ہے اگر آدمی کیمرے سے تصویر کھیستا ہے تب بھی تو چہرے کی نقل ہوتی ہے نا اگر ویڈیو بنائے تب بھی تو چہرے کی نقل ہوتی ہے اب جب یہ تمام چیزوں میں چہرے کی نقل ہوتی ہے تو کیا سمجھ میں آیا تصویر کشیر یقیناً یہ ناجائز و حرام ہے تصویر کشیر یہ یقیناً ناجائز و حرام ہے اور یہ کہنا کہ بھائی تصویر کے ذریعے دین کا کام ہوتا ہے جائلوں کا دور ہے ورشوف کے اوپر تصویر کو گھمائیں اور گھمانے کے بعد پیر کی تصویر آگئی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں بولے کہ میرے پیر کے چہرے کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے گا ارے بھائی تو زبان سے بولنا ہی بن کر دو نا خطاب بن کر دو اب پیروں کی تصویر گماتے رہو دیکھیں گے مسائل بھی سمجھ جائیں گے باہر شریعت میں کیا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے فتح و رضویہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے غوثِ آزم کا تقویٰ کیا ہے وہ بھی تصویر سے سمجھ جائیں گے پھر زبان ہلانے کی ضرورت کیا ہے ارے کام جو ہوتا ہے وہ چہرے دیکھنے سے اگر تصویر دیکھنے سے اگر ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کیا سرکار کے زمانے میں تصویر بنانے والے نہیں پائی جاتے تھے غوثِ آزم کے زمانے میں کیا تصویر بنانے والے نہیں پائی جاتے تھے وہ غوثِ آزم کہ جنس کے چانے والے اور جنس سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ کہ غوثِ آزم اگر بیان کریں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کو لکھنے کے لیے ہزاروں علماء بیٹھتے ہزاروں علماء ان جملوں کو لکھنے کے لیے بیٹھتے اور ان چیزوں کو انہوں نے ہم تک پہنچایا لیکن یہ لکھنے والے نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غوثِ آزم اتنے نورانی چہرے والے ہیں چلو آنے والوں کو ایک آت تصویر بھی دے دی جائے غریب نواز آئے غریب نواز کے چاہنے والوں نے غریب نواز کی تصویر کو کبھی نہیں پہنچایا کیا سمجھ میں آیا تصویر بنانے والے غوثِ آزم کے زمانے میں بھی تھے غریب نواز کے زمانے میں بھی تھے ان کی باتوں کو پہنچایا گیا تصویر کو نہ پہنچا کر ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ تصویر یہ ایسی حرام چیز ہے کہ تصویر یہ دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ نہیں ہے یہ تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے اور کتنے بڑے افسوس کی بات کہ آلہ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگائے اس ٹیز کے اوپر فخر اسے کہیں کہ میں تادو شریعہ کا مرید میں تادو شریعہ کے مرید گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر تصویر کھیجاتا ہے گھوڑے پر بیٹھے گا تو کیا لوگ جہاد میں جائیں گے کیا کریں گے مرغی کھاتا ہے اچھا کھاتا ہے تصویر کھجواتا ہے فیس بک پہ ڈالتا ہے کیا تو یہ بتانا چاہتا ہے میں اتنا امیر ہوں کہ میں تو اچھا کہتا ہوں جھوپڑی میں کون کیا کہتا ہوگا یہ یقینا تماشا کرنا ہے کھلوار بنانا ہے اور واقعی میں سرکارِ آلہ حضرت کو سرکارِ آلہ حضرت کو اگر مانتے ہیں اور تعلیماتِ امام احمد رزا کا نعرہ لگاتے ہیں تو تعلیماتِ امام احمد رزا کا نعرہ لگانے والا تصویروں کو بیجنے کے بعد سبحان اللہ کی صدائے نہیں سنا کرتا ہے اس لیے کہ امام احمد رزا کی تعلیم یہ ہے کہ میرے امام نے یہ کہا جو جتنا بڑا معظمِ دینی ہوگا یعنی دین میں جس کا مقام جتنا بڑا ہوگا اس کی تصویر کو رکھنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا ہاں اس کی تصویر کو رکھنا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا کیوں کہ آدمی اگر پیر کی تصویر کو رکھے گا تو پیر کی تصویر کو کیا جھوٹا نکالتا ہے وہاں پر رکھے گا پیر کی تصویر کو جھوٹا نکالتا ہے وہاں رکھے تصویر یہ توہین کی چیز ہے تعظیم کی چیز نہیں ہے تصویر یہ توہین کی چیز ہے تعظیم کی چیز نہیں ہے اب اس کو جس کی توہین ہونی چاہیے جس تصویر کی توہین ہونی چاہیے اس کو تعظیم کے ساتھ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ معظمِ دینی ہے یاد رکھیں ان سب خرافات سے بچیں تصویر سے ویڈیو کشی سے اور باقی جو خرافات ہیں اس سے بچیں سرکارِ آلہ حضرت کی تعلیمات کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں اور خاص کر ایک بات یہ جو مجھے اور کچھ بھی کہنا تھا وقت کافی ہو گیا ہے اصل میں دیر اتنی کر دی کہ میرا ذہن ہی منتشیر ہے کہ ایک بات اور کہنی تھی کہ یہ جو جماعت رضای مصطفیٰ ہے وہ جماعت رضای مصطفیٰ کے ساتھ جڑ کر کام کریں ساتھ دیں گے جماعت رضای مصطفیٰ کو کتنے لوگ ساتھ دیں گے سبحان اللہ اتنے لوگ اگر ساتھ دینا تو انشاءاللہ پانچ سات سال میں جائیپور کی سرزمین کے اوپر بہارے پیدا ہو جائے اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ آلہ حضرت کا احسان ہم سب پر ہے نا آلہ حضرت کا احسان ہم سب پر ہے نا تو آلہ حضرت کا احسان ہم سب پر ہے تو یہ آلہ حضرت ہی کی تنظیم ہے احسان کو ماننے کا طریقہ ذریعہ بلکہ فیضان آلہ حضرت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تنظیم کو مضبوط بنائے کیا کریں آلہ حضرت امام احمد رضا فاضر بن نوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنظیم کو مضبوط بنائے اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ کچھ اگر کام کرنے تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے جماعت رضای مصطفیٰ کا کام کیا یاد رکھیں آلہ حضرت بھی بہت بڑے ہیں اور جس نے یہ تنظیم رکھی ہے وہ تنظیم بھی بہت بڑی تنظیم ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت رضای مصطفیٰ کا کام کریں اس نیت سے کریں کہ ہم جماعت رضای مصطفیٰ کو نہیں چلاتے ہیں جماعت رضای مصطفیٰ ہم کو چلا رہی ہے اس نیت کے ساتھ جماعت رضای مصطفیٰ کا کام کریں بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ بریلی شریف آج بھی ہمارا مرکز ہے کل بھی ہمارا مرکز رہے گا اور حضور تعدل شریعہ کا انتخاب حضور قائد ملت اللہ معزد رضا ہے ان کو فالو کریں اور بالخصوص فتاہوں میں موجودہ وقت میں حضور تعدل شریعہ حضور محدث کبیر اور سرکار آلہ حضرت کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کریں سختی کے ساتھ عمل کریں جس سے بچنے کے لئے کہا ان سے بچیں جن سے جھوڑنے کے لئے کہا ان سے جھوڑیں اور خاص کر کے دوبندی وہابی کی صحبت سے بچیں اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بولنے میں اگر کوئی غلط ہوئی تو توبہ کرتا ہوں استغفراللہ رب ملکل لزنبی واتبیلے السلام علیکم آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور آمان کی